سلام علیکم حضور میں سواجہ تھا کہ اسیائیوں کے بارے میں اسریل کے بارے میں جیسے کہ اسیائیت جو جیوز ہیں وہ تو اصل میں ان کا ہی ملک ہے نا وہاں پہ ان کی شروعی ہیں دی اسیائیت جیوز اسیم جو ہے وہ وہاں پہ ہی شروعی نا جیرزیلم میں تو اب میں بہت سے بات کرا تھا تو وہ پوشا تھا مجھے کہ اب جیرزیلم میں کس کا ہے اسریل کس کا ہے پلسٹائن کا ہے کہ ہمارا چکہ ہمارا وہاں پہ مذہب شروع ہوا بات یہ ہے پھر کس کا ہے سوال کیا ہے سوال جائے کہ میں نے تو جیو ریسیج کی تھا کہ ہر کافی جنگ پہ رہا کہ جیوز میں ایک ہوری لینڈ ہے جہاں پہ جو اس کا شروع ہوا تھا مذہب تو میں پوچھ رہا تھا ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ کس کا ہے یاسم نے سوال ہے ہم نے کہنا ہے قرآن شریف نے کہہ دیا کہ حسائی جو دی جو ہیں وہ آئیں گے جب وہ ظلم کرنے لگ جائیں گے پھر اپنے وطن سے نکالے جائیں گے اور وہ نکالے گئے پھر ان کو حکومت ملے گی پھر وہ ایک حد تک حکومت کریں گے پھر نکالے جائیں گے جب ظلم شروع کر دیں گے وہ نکالے گئے تیسری دور پھر وہ حکومت میں آ گئے ٹھیک ہے اب مسلمانوں نے خود اپنی زمینیں بیچ گئی ان کو ان کا تو قصور نہیں ہے اگر احمدی وہاں سے نہیں نکلے اپنی زمینیں بیچ گئے احمدی قائم ہے اپنی جگہ پہ اسرائیل میں بھی بہت سارے عرب جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نہیں نکلے وہاں سے عرب قائم ہے اس لیے ٹھیک ہے وہ زمین ان کی ہے اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کے مطابق ان کو دی اس لیے کہ مسلمان بھی بگڑ گئے تھے اب اگر یہودیوں کے لیے یہ بھی پیش گوئی ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں ٹھیک اور باز نہیں آتے تو مسلمانوں کو یہ ہے کہ تمہاری جو تمہاری نیکیاں ہیں تمہاری دعائیں ہیں اس کے ذریعے سے تم اس کو ختم کر سکتے ہو وہاں کی علاقے کو دوبارہ فتح کر سکتے ہو اگر یہودی ظلم کریں گے اپنے باز ظلموں سے نہیں آئیں گے اپنے اردگرد کے ہمسائیوں میں خلسطینیوں پہ یا دوسروں پہ تو اللہ تعالیٰ ان سے حکومت چھین سکتا ہے جب تک وہ امن میں رہیں گے وہ امن میں رہیں ہاں ان پہ اگر قبضہ کس طرح کرنا ہے اگر تو وہ اس زمانے میں تبلیغ کا ذریعہ ہے تبلیغ کے ذریعے سے ہم نے عیسائیوں کو بھی فتح کرنا ہے اور یہودیوں کو بھی فتح کرنا ہے اور مسلمانوں کو بھی صحیح اسلام بتانا ہے اور وہ تبلیغ اور دعا یہی ہتھیار اس زمانے میں حضرت مسیحوں علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دیئے جس سے ہم نے کام کرنا ہے اور یہی قرآن شفر سے پتہ لگتا ہے باقی وہ اپنے علاقے میں اگر بیٹھے رہے ہیں وہ زیادہ ٹریس پاس نہ کریں جتنا ان کے باؤنڈریز بن گئی ہیں اس کو اس کے اندر کنٹین رکھیں ہیں تو ٹھیک ہے ملک ہے ان کو رہے لیکن وہ اگر ظلم کرتے رہے اور مارتے رہے اور فلسطینیوں پہ انڈسکرمنیٹ فائرنگ کرتے رہے یا بمبارمنٹ کرتے رہے تو وہ غلط ہے حضرت بھی کورس والد یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ کہ جاتا ہے کہ جہودیوں کو کبھی بھی یعنی کہ ماف نہیں کر جائے گا یعنی خدا ماف نہیں کرے خوش جہودیوں کو انہوں نے ظلم کی ہیں جی تو ہم لوگ کو یہ کہیں گا ہر وہ میں سے پوچھتا بھی کافی نا کیا کہ اپنا اسلام تو آئیسیس کے بارے میں کافی کسی ڈسکشن ہوتی تو میں نے کہا ہمارا یہ ہے ہم لوگ یہ لوگ ہیں تو اس کو اب میں اب یہ کہوں کہ بھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام نے کہتا ہے اسلام نے کہتا ہے کہ ہم لوگ ماف کرنا یا نام ماف کرنا تمہارا کام ہے یا میرا کام ہے خدا اللہ کام ہے خدا اللہ کام ہے تو خدا اللہ ماف کر دیتا ہے ہر ایک کو اس نے تو کہا ہے میری رحمت جو بڑی وسیع ہے اور اللہ تعالی نے یہ بھی قرآن شیر میں کہا ہے کہ چاہ یہودی ہو مجوسی ہو عیسائی ہو مسلم مومن ہو ہاں جو نیک عمال بجالہ رہا ہے اس کو میں مدد کرتا ہوں اس کے ساتھ دیتا ہوں اس کو معاف کرتا ہوں ہاں اس کے لئے جنت بھی ہے تو یہ تیزیں جو ہیں یہ فیصلے تو اللہ تعالی نے کرنے ہیں ہاں اس لئے یہ ایک آیت ایک جگہ سے لے لیتے ہیں ایک ٹکڑا اور اس کے اوپر پیس کر دیتے ہیں کہ تم عیسائیوں سے اور یہودیوں سے دوستی نہ کرو جی قرآن شیر میں لکھتی ہے باقی اس سے بھی تو پڑھو نا کہ کیا کہتے ہیں وہ کس کانٹیکس میں آ رہا ہے وہ کس کانٹیکس میں آ رہا ہے جب تک دائیں بائیں آگے پیچھے پوری پڑھو نا اس کی ڈیٹیل نہ پڑھو ایک آیت پڑھ کے سوال جواب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ان یہودیوں کو نہیں معاف کرے گا جو ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیا ان مسلمانوں کو معاف کر دے گا جو ظلم کر رہے ہیں نہیں یہ جو آئیسس کر رہے ہیں یہ ظلم نہیں ہے یہ جہودیوں سے بڑھ کے ہیں اس لئے آہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتا ہے حدیث میں کہ ایک وقت آیا گا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے وہ یہودیوں کی طرح ہوں گے جس طرح ایک پاؤں کی جوتی دوسرے پاؤں سے ملتی جلتی ہے نا اسی طرح ہو جائیں گے بلکہ اور بھی بہت سے نشانیاں بتائیں کہ اگر کوئی زودی فلان فلان گناہ کرتا ہے تو مسلمان بھی کریں گے اس لئے یہ تو نہیں ہوگا کہ یہودی جائے کہیں کہ یہ مسلمان تمہارے اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ کون سا انصاف ہے یہ تمہارے زیادہ لڑ لیں ہم نے گناہ کی حالانکہ اگر پڑھو قرآن شریف بھی اور ریسی بھی تو یوں لگتا ہے کہ یودیوں زیادہ لڑ لائی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ انہوں نے اپنے حدوں سے باہر نکلنی کوئی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ماف کر دی ہے تو یہ تو مسلمان تو پھر اتنے لڑ لے نہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ماف کر دے اور یودیوں کو نہ کرے یہ ہے کہ ظلم جاری رکھو اس میں تمہاری کتنی پرسیسٹنس ہے اور بعد ہی نہ ہو تو پھر ظاہرہ سزا ملتی ہے ان لوگوں کو وہ مسلمانوں کو ہی ملے گی